اسلام علیکم پروفیسر بھائی جان کے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور آج ہم سورابگوٹ منڈی یہاں پر آئیں اور کل بھی ایک ویڈیو بنایتی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورابگوٹ منڈی میں جانوروں کی آمد کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور پہلے بات ہو رہی تھی کہ وائیس تاریخ کو جانور آئیں گے اور آج انیس تاریخ ہے یہاں پر سورابگوٹ منڈی میں جانور آ چکے ہیں سورابگوٹ منڈی اب تقریباً سجنا شروع ہو جائے گی کیونکہ جانور یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر سورابگوٹ منڈی میں کچھ لوگوں کا بھی رش دیکھ رہے ہیں اور مزید یہاں پر معلوم بھی کر لیتے ہیں یہ جانور کہاں سے آئے ہیں اور کب لے کر آئے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی کب جانور لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ یہ صبح لے کر آئے ہیں یہ کہاں سے جانور کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ لاہور کے ساتھ ہے شیحوکورا سے لے کر ہیں بھائی ہم آج آپ جانور لے کر آگئے ہیں تو کون کون سی نسل کے حوالے سے جانور بتا دیں یہ ساہیوال کے ہیں ہمارے پاس ساہیوال کے جانور لے کر آئے ہیں کچھ بھی اندر کر آئے ہیں کس قیمت سے لے کے کس قیمت تک کے جانور ہیں یہ تقریب میں آئے ہیں کوئی تین لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک چھے لاکھ تک ٹوٹل کتنے جانور ہیں پندرہ جانور ہیں ٹوٹل پندرہ جانور ہیں تو آپ اسی بلوک میں اسی جگہ پر اپنے جانور رکھیں گے جانور رکھیں گے یہ ساتھ ہماروں نے پچھلی دفعہ ادھر بیٹھے تھے اب ہم نے ادھر ہی بیٹھنا ہے اب ہم نے ادھر ہی بیٹھنا ہے وہاں سے پہلے ہم آئے ہیں مانڈی کے اندرہ صبح کتنے بجے صبح آئے تھے ہم تھے کہ مرات بجے آئے تھے انتظامات وغیرہ ہمارا ہمارا اتر ہے کہ ترکی میں دو بجے تین بجے دوپہر میں دو تین بجے اتر ہے ہاں تو مال تھکا ہوا ہے اب ان کے اس کے آگے یہ ڈالا ہوا ہے بس ٹھیک ہے اب اس کا انتظام کر رہے ہیں ہم چوکر وغیرہ سب کچھ راشم کر رہے ہیں ان کا ساتھ لے کے آئے ہیں کر رہا وغیرہ یہ چینوں کا کر رہا ہوتا ہے وہ سارا سمانہ اس کے ساتھ لے کے ہیں بے سین ان کو بلاتے ہیں ڈیلی تھے تھوڑا سل لوگ بھی آئیں گے تو بتا دیں گے قیمتوں کے حوالے سے کہ کس قیمت سے لے کہ کس قیمت بھی اور چوٹوں کو پیش کر رہے ہیں چیسے لاکھ مال کر رہے ہیں وہ سامنا پیس کو ساڑھ چار لاکھ سی Iyaعنی کہ چار پانچ لاکھ روپے سے سٹ überХوریٹ ہے وہ پڑے جانے ہو آس ڈیلی کنے کتنے کتنے دانٹ سےThrیکی کتنے دانٹ تک کے جانور لے گا یہ دو دانت ہے کوئی کوئی ہے بلکل جی چور چار نکالا ہو گا تو دو دانت یہ سب دو دانت ہے اور مزید کتنے آپ کے جانور یہاں پر آئیں گے یہ ہمارے پندرہ جانور آ چکے ہیں مزید ہماری گاڑی آ رہی ہے پیچھے وہ دیکھیں کل لوڑ ہو گئی تو پر سو چور کون جا کہ دو دن لگ جاتے راستے میں ایک دفعہ سٹیو بھی کرنا پڑتا تو جی آیاں گے تین چار دن میں ماری اور گاڑی آ جائے گی دو تین ٹھیک ہے اب یہ جانور خریداری کے لیے تیار ہیں لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں پہلے تو ہم لوگ ڈر رہے تھے نا وہ درخام بھی آنے سے ڈر رہے تھے یہ دیکھیں بیس دن یہ لیٹ ہو گیا چھوٹی عید کے بعد دس دن پندرہ دن بعد یہ لگ جانے چاہیے تھے منڈی ابھی یہ لیٹ لگی ہے ظاہر مال بھی کم آئے گا مال بھی کم آئے گا لوگوں کو جلدی خرید کرنی چاہیے ہم بھی بہادری کر کے لے ہیں لوگ ورنہ لوگ تو بہت زیادہ ڈر رہے ہیں ہاں جی بات ہو رہی تھی دوستوں سے بات کر رہے ہیں کہ لے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہی طرح آپ آ جائے ٹرک لے کے آجائے اپنے اپنا مال لے کے آجائے اپنے بھائیوں کو بھائیوں کو لوڈ کر کے آجائے آجائے آ لوگ بھی یہاں پر خریداری کے لیے آ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ آئے اور بہت اچھے لوگ ہیں کسی نے ہمیں برینی اکھلائیں گے ادھر بہت آؤں گی ہے ہمارے ساتھ انہیں کیا پردیس میں آئے ہوئے ہیں یہ برینی ہیں لے کے آئے ہی تھے کچھ بھائی اپنے شوق سے ہی بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے ہیں ادھر ہم بھی ادھر آتے ہیں اندھا بھائی اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم شوق سے مال لے کے آتے ہیں بہت شکریہ یہ سوراب گوٹ منڈی میں بھائی نام مجھے دوبارہ بتاتے ہیں ابو بکر صدیق میرا نام ہے بھائی ابو بکر صدیق صاحب کوئی کانٹیک نمبر ہے اگر آپ سے رابطہ کر کے یہاں پر آنے جی 0304 میرا نمبر ہے 0304 48 111 74 بلوک تیرہ میں موجود ہے بلوک تیرہ کا بھی نام دیا ہے ابو بکر صدیق صاحب ہیں ان کے پاس یہاں پر جانور موجود ہیں جو کہ ابھی پندرہ جانور سوراب گوٹ منڈی میں اتر ہیں اور مزید بھی جانور یہ بتا رہے ہیں کہ آئیں گے اور بھی یہاں پر جانور آنے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل مزید جانور آئیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ 22 تاریخ کو جانور آئیں گے جیسے کہ میں نے بتا رہا تھا کہ 22 تاریخ کی تاریخ بھی حتمی نہیں ہے اور میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں 22 تاریخ کے بعد جانور کے حوالے سے مجھے انتظام یہ نے بتا رہا تھا کیونکہ تاریخ حتمی نہیں تھی تو 22 تاریخ نہیں یہاں پر 19 تاریخ کو جانور اتر ہیں اور اب جیسے کہ یہاں پر اب آپ کو جانور دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جانوروں کی آمد کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو جائے گا سوراب گوٹ منڈی میں یہاں پر موجود تھے آپ کو سوراب گوٹ منڈی دکھائی اور جانور یہاں پر آ چکے ہیں اسی طریقے سے ہم دوبارہ بھی سوراب گوٹ منڈی آئیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ سوراب گوٹ منڈی کے جو موجودہ جانور جو پندرہ ہیں وہ کیسے لگے ہیں آپ کو اور مزید بھی ہم آتے رہیں گے مزید جانوروں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ پروپیسر بائی جان دیکھنے کا اللہ حافظ